لاہور میں گلشن تاریف اور فتیفی بڑھ کے بہنوی جاوید بڑھ قتل کے اس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے پوری ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جاوید بڑھ کی ٹارگٹ کلنگ میں ٹوٹل چار شوٹرز تھے شوٹرز نے رکشہ اور موٹر سائیکل کا استعمال کیا ایف سی انڈر پاس کے قریب رکشے نے مقتبول کی گاڑی روکی موٹر سائیکل سوار شوٹر نے جاوید بڑھ کی گاڑی پر فائرنگ کی ہما بلوک میں جاوید بڑھ کی رہائشکہ کے باہر مین روڈ پر رکشہ کھڑا ہوا مقتبول اہلیا کے ساتھ نکلا تو رکشے نے ریکی کی موٹر سائیکل اور رکشہ جاوید بڑھ کی گاڑی کے ساتھ ریکی کرتے آیا اور ریکی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے تیفی بڑھ کے بہنوی جاوید بڑھ قتل کیس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹوٹل چارٹ شوٹرز اس میں ملوث تھے شوٹرز نے رکشے اور موٹر سائیکل کا استعمال کیا ایف سی انڈر پاس کے قریب رکشے نے پہلے مقتبول کی گاڑی کو روکا اور موٹر سائیکل سوار شوٹر نے جاوید بڑھ کی گاڑی پر فائرنگ کر دی لاہور میں گلشن تاریف اور فتیفی بڑھ کے بہنوی جاوید بڑھ قتل کے اس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے پوری زرائے یہ بتا رہے ہیں کہ جاوید بڑھ کی ٹارگٹ کلنگ میں ٹوٹل چارٹ شوٹرز تھے شوٹرز نے رکشہ اور موٹر سائیکل کا استعمال کیا ایف سی انڈر پاس کے قریب رکشے نے مقتبول کی گاڑی روکی موٹر سائیکل سوار شوٹر نے جاوید بڑھ کی گاڑی پر فائرنگ کی ہما بلوک میں جاوید بڑھ کی رہائشکہ کے باہر مین روڈ پر رکشہ کھڑا ہوا مقتبول اہیہ کے ساتھ نکلا اہم پیش رفت سامنے آئی ہے تیفی بڑھ کے بہنوی جاوید بڑھ قتل کیس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹوٹل چارٹ شوٹرز اس میں ملویز تھے شوٹرز نے رکشے اور موٹر سائیکل کا استعمال کیا ایف سی انڈر پاس کے قریب رکشے نے پہلے مقتبول کی گاڑی کو روکا اور موٹر سائیکل سوار شوٹر نے جاوید بڑھ کی گاڑی پر فائرنگ کر دی